کوئی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت زائع نہیں جائے گا لیکن شرط ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے پھر اس عمل کا حیران کن فیدہ آپ کو ملے گا ناظرین سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے کا نام سفر ہی تھا اسلام سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں لہٰذا وہ اس مہینے میں سفر وغیرہ نہیں کرتے تھے اسلام نے ان تمام کو باطل قرار دیا اور اس مہینے کا نام سفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ اور سفر الخیر بھلائی والا مہینہ رکھا اور جیسے جیسے اسلامی تعلیمات سے دوری بڑھتی جا رہی ہے مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات کی بجائے رسم و رواج و شرک کی عدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں یعنی شرک کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں اور دین کے بنیادی احکامات کو چھوڑ کر من گھڑت چیزوں کو ہی اصل دین قرار دیا جا رہا ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی بیشتر مسلمانوں کا یہی خیال ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں لوگ لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کسرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بہت مہتات اور خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں یہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے حتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں اے سفر دور ہو جا ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینے میں بکسرت جنات کے زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نظریے پر ہے جس کی کوئی اصل وجہ نہیں بلکہ یہ زمانہ جہالیت کی توہم پرستی ہے جس سے اسلام اپنے پیروں پیروں کو کاروں کو منع کرتا ہے سفر کی ابتدائی تیرہ تاریخوں کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے اور ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی بیاء اور سفر وغیرہ سے بھی گریز کیا جاتا ہے بلکہ بعض مقامات پر تیرہ تاریخ کو چنے اوبال کر اور بعض جگہوں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے اور اس پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کسی بھی قسم کے نئے کام کا آغاز نہیں کیا جاتا معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور جس طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی مماؤنت نہیں ہے اسی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مہرم کے مہینے میں اس لیے نکاح وغیرہ نہیں کرتے کہ اس مہینے میں واقعہ کربلا ہوا تھا اور ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والے نکاح نام منحوس ثابت ہوتے ہیں شریعت محمدیہ ان دونوں مہینوں میں بلکہ بارہ مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں بھی نکاح پر کوئی پابندی آید نہیں کرتی شریعت نے سال بھر کے ہر دن اور ہر مہینے میں نکاح اور شادی بیاء کو جائز قرار دیا ہے اور کسی مہینے یا دن میں ان عمور کی معاملت فرمائی ناظرین سفر کا مہینہ جسے بہت سے لوگ بلاؤں کا مہینہ کہتے ہیں منحوسیت کا مہینہ کہتے ہیں مشکلوں اور پریشانیوں کا مہینہ کہتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے اگر رواے سے دیکھا جائے اگر اسلامی تاریخ سے دیکھا جائے تو سفر کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے سفر کا مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ کے نیک بندے جنگ کی نیت سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے خیر و برکت کی تلاش میں نکل جائے کرتے تھے سفر کا مہینہ رب کعبہ کے دوسرے مہینوں کی طرح عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بلاؤں کا پریشانوں کا مصیبتوں کا رکاوڑوں کا بندشوں کا ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے تو آج مہینہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے مقاصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے مکمل کھل جائیں گے بیٹھے بیٹھے نسلیں آباد ہو جائیں گی بیٹھے بیٹھے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا مائے سفر جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لا پرواہی میں گزار دیتے ہیں بہت سے لوگ اس کی عظمت کو لا پرواہی میں گزار دیتے ہیں بدنصیب ہے وہ بندہ جو مائے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ کے یعظم دو نام پڑھ کر آپ کو راضی نہ کر لے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے کرز کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی ہے بے برکتی بے سکونی لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے تو مائے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے وظیفہ بہت چھوٹا ہے وظیفہ اتنا چھوٹا ہے اتنا مجرب ہے اتنا طاقتور ہے کہ صرف پانچ انگلیوں پر بتائے گے طریقے سے یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت اور کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا ہر شے خود چرکر آپ کے پاس آتی ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مل جائے یہ حاجت پوری ہو جائے کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے کہ اللہ تیری رضا چاہتا ہوں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں تیری رحمتوں برکوتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں آج رب کو راضی کرنے کے نیے سے رب کعبہ کی یہ دو نام ہاتھ کی اگلی اوپر بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پڑھنے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رائے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائی بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی ویسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے سب سے پہلے آپ نے باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تین سات یا گیرہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں درود ابراہیمی کے فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ سواب ہو اللہم سلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما سلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کو رزق چاہیے دولت چاہیے گھر چاہیے گاڑی چاہیے کرزدار ہیں کرز سے نجات چھاتے ہیں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہیں بلاؤں سے اور زمینی آفا سے رب کی حفاظت چاہیے کچھ بھی مانگ لو مقصد کی نیت کرتے ہی فوری آپ نے آنکھوں کو بند کیجئے پوری توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے آپ روزہ رسول کی جالی کو قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظو یا سلامو کا پڑھنا ہے اگر آپ سفر کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہو رب کی سلامتی چاہتے ہو کہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے کبھی دردر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں تو یا حفیظو یا سلامو کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا حفیظو یا سلامو ایک بار ہو گیا یا حفیظو یا سلامو دو بار ہو گیا یا حفیظو یا سلامو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھ کی گلیں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف پندرہ بار پڑھنا ہے پندرہ بار یا حفیظو پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی زمینی سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا یا حفیظو پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل پریشانی رکاوٹوں اور بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور یا سلامو پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق یہ دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں بدنصیب ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ کی یہ دو نام پندرہ بار نہ پڑھ لے جب آپ پہلے نمبر پر پندرہ بار یا حفیظو یا سلامو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوسر کو پڑھنا ہے سورہ کوسر کی تلاوت سمات فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اہاتو اینا کل کوسر آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوسر کو صرف سات بار پڑھنا ہے صرف سات بار سورہ کوسر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طفان آ جائے گا انشاءاللہ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے سڑک پر پانگنے والا فقیر بھی ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا دوستو آپ رب سے مانگ رہے ہیں ہو کسی بندے سے نہیں مانگ رہے جب آپ سات بار سورہ کوسر پڑھنے ہیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفراللہ پڑھنا ہے استغفراللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے یہ وقت بار بار نہیں آتا یہ قبولت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں بہاریں لے کر آتی ہیں اگر کوئی بندہ ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف قدم بڑھائیں تو کامیابی مقدر ہو جائے آج آخری نمبر پر استغفراللہ کو پڑھ لینا استغفراللہ ایک بار ہو گیا استغفراللہ دو بار ہو گیا استغفراللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ استغفراللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی گلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ یہ تینوں عمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ان خاص قبولت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں گڑ گڑا کر دعائیں کریں التجائیں کریں انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا آپ کے نصیب کو بدل دے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا ہے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں اپنے مقدر کو بدلنے کے لئے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ سبحان و تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مشکلات دور فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دو صحاب آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ بوکس میں اللہ تعالی کے نانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور ٹائپ کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام